اوپر سے کریسپی اندر سے سوفٹ اور جوسی ذائقی سے بربور فش کیسے تیار کرنی ہے فش کو نمک اس طریقے سے لگانا ہے فش کا مسالہ کیسا تیار کرنا ہے جو پکنے کے بعد بلکل بھی فش کے اوپر سے نہیں اترے گا اور ہر ایک بائٹ آپ کو الگ ذائقہ دے گا تو یہ زبردستی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم سو بہت پسند آئے گی السلام علیکم میں ہوں آسیا ویلکم تو میرے چینل تو آج فش کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فش فرائے کی ریسپی یہ دیکھیں ایک دم اندر سے سوفٹ اور جوسی بنے گی اور اوپر سے کرسپی بنے گی مسالے اس کے اوپر سے بلکل بھی نہیں اتریں گے اور نہ ہی یہاں کے پہن کے ساتھ جبکے گی اس سے بنانے کے لئے دو کلو مشلی لی ہے جسے ایک دفعہ میں نے دو لیا ہے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک کا ڈالیں گے ایک تی سپون اجوائن کا ڈالیں گے ایک شتائی چمچ کے قریب حلدی کا ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون سفید سرکے کا اگر آپ نے لیمو نہیں ڈالنا تو پھر دو ٹیبل سپون اور ایک لیمو کا رس یہ لیمو کا رس ڈالنے کے بعد جو لیمو کے چھلکے ہیں وہ بھی اندر ہی ڈال دیں گے اس کے بعد پانی اتنا ڈالنا ہے کہ مشلی جو ہے وہ اندر صحیح سے پانی کے ڈوب جانی چاہیے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ آپ نے ڈال دینا ہے اور اسے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسی طرح سے کور کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد زبردر سا مسالہ تیار کریں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا ہاف ٹی سپون نمک کا ہاف ٹی سپون گرم مصالے کا ہاف ٹی سپون اجوائن کا ہاف ٹی سپون کالی مرش کا اور ایک ٹی سپون حلدی کا دو ٹیبل سپون کٹا ہوا دنیا اور دو ٹیبل سپون کان فلور کے ڈالیں گے دو یا تین ٹیبل سپون آپ ڈال لیں اور اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے جو کان فلور ہے نا یہ آپ کے مسالے کو بلکل بھی اترنے نہیں دے گا اور اس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور دو چھٹکی کے قریب لیسن کا پاورڈر اور ادرک کا پاورڈر ڈال لینا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ فریش ایک ایک ٹیبل سپون یا دو دو ٹیبل سپون دونوں ڈال لیں اور اس طرح سے مسالہ تیار کر لیں اور یہ بہت ہی اچھا بنے گا پیسن اور میدہ لگانے کی بجائے آپ کان فلور لگائیں اس کی نہ تو موٹی لیئر کوٹنگ کیا ہتی ہے اور مسالہ بھی آپ کی فش سے نہیں اترتا تو یہاں پر فش کو رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکی ہے اور مسالہ ہمارا زبردستہ تیار ہو گیا ہے تو پھر ہم نے پندرہ منٹ کے بعد فش کو نکال لیا تھا اور اس طریقے سے ایک ایک پیس کو آپ نے اٹھا کے اچھے طریقے سے دونا ہے اور دونے کے بعد کسی بھی چھنی یا سٹرینر میں اس طرح سے رکھ دیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے زارا اور یہاں پر مچھلی کا پانی بھی بلکل اچھے سے نکل گیا ہے اب جو ہم نے فش کا مسالہ تیار کیا تھا یہ ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے آپ نے ہر طرف فش کا مسالہ لگانا ہے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرح سے سائیڈ شنج کریں اس کے بعد پانچ عدد لیمو کا رست ڈالیں گے چھوٹے ہوں تو پانچ بڑے ہوں تو تین اس کے بعد لیمو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کیا اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور پھر سے ایک دفعہ مکس کر کے ہم نے اسے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے میری نیٹ کرنا ہے میں نے اسے اوور نائٹ کیا تھا اور بہترین ریزلٹ ملا تھا لیکن کم سے کم آپ نے اسے تین گھنٹے کے لیے لازم رکھنا ہے اس کے بعد ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے آئل ڈالیں گے آئل کا جو تیمپریچر ہے نا وہ آپ کا صحیح گرم ہونا چاہیے سٹارٹنگ میں جب آپ فش کو ڈالو گے اور فش ڈالنے کے بعد آپ نے یہ حیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل بھی فش کو ہلانا نہیں ہے اس طرح فش ٹوٹ بھی جاتی ہے اور چپک بھی جاتی ہے دوسرا آپ نانسٹک برتن یوز کریں پھر یا تو موٹے پیندے والا جو برتن لٹا وہ یوز کریں تو آپ کی مشلی کبھی بھی چپکے گی نہیں پین کے ساتھ اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکانا ہے اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے دوسرے سائٹ سے بارہ منٹ کے اندر یہ بہترین فش تیار ہو جائے گی اور یہاں پر میں آپ کو ایک سیکرٹ چیز بتاؤں گی جو کہ آپ کے فش جو آپ ریسٹورنس وغیرہ میں کھاتے ہیں اسی طرح کا سیم ٹیسٹ آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے گرمہ گرم فش کے اندر تھوڑا سا اوپر آپ نے چاٹ مسالہ سپرنکل کر دینا ہے اور لیمو کے ساتھ چٹنی وغیرہ کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ اسے لیمو نیچوڑ کے کھائے گی تو یہ بہترین ہے خوف سو ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ضرور شرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک دے دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ریسپیز بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی کرسپی اوپر سے بنی ہے اندر سے ایک دم سوفٹ اور جوسی بنی ہے اور زائکے کی تو کمال ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیو سو مان